بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے مسلم لیگ نون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کے ساتھ محترم بھائی صدار اکتر منگل کے ہاں میں ہم حاضر ہوئے ہیں صدار اطاولہ منگل جو ان کے والد گرامی تھے ان کی تاجیت کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ان کے والد گرامی کی جمہوریت کے لیے آئین کی پاسداری کے لیے بے پناہ گراہ قدر خدمات ہیں اور وہ تمام عمر پاکستان میں آئین کے بول بالے جمہوریت اور قانون کی حکمانی کے لیے انہوں نے سٹرگل کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ تاریخ بہت سنہر انداز میں یاد رکھے گی خود سردار صاحب بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر پرورستان کے وزیراعلا رہے اس زمانے سے میرا ان کا ایک تعلق ہے بھائیوں کا اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ میاں نواز شریف صاحب کی ان کے لیے بے پناہ ایک احترام کا رشتہ ہے اور یہ تعلقات اسی بنیاد پر استوار ہیں سردار صاحب بڑی سیدھی بات کرنے کے عادی ہے اور یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے تو آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئین میں وہ شک جس کو ففٹی ایٹ ٹو بھی کہا جاتا تھا کہ نام چھے یاد رکھے جاتا تھا اور جس نے اس شک نے کئی جمہوری اکندوں کا بستر بوریا گول کیا تھا اس شک کو ختم کرنے کے لیے کردار صاحب کے والد محترم کی کا قلیدی کردار تھا بلوچ لیڈرز کو ان کو اس کو اوپر قائل کرنے کے لیے ان کا ایک بہت پرویکٹیو رول تھا اور میں اس کا خود اینی شاہد ہوں انیس سو ستانوے میں یہ ففٹی ایٹ ٹو بھی کا خاتمہ ہوا تو تاریخ کے اوراک میں یہ بات بھی عادت کی جائے گی دوچستان سے مرموم سردار اطاولہ مینگل میں نہ صرف خود اس شک کو ختم کرنے کے لیے وہ پوری طرح کلمنس دے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کلمنس کیا تو یہ ہے جمہورید کا وہ سفر یہ ہے وہ پاکستانیت یہ ہے وہ صوبوں کے درمیان امہانگی جو کہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور یہی قائد عظم کا خواب تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں سب ملک کھان کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے میاں شاواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جو آج اس ہمارے غم میں جو ہے وہ شریک ہوئے تازیت کی ہم سے حالانکہ میاں صاحب کی تبیت بھی ٹھیک نہیں میں نے ان کو ان کے ساتھی جب گاؤں آئے تھے ان کا کافی اسرار تھا اچھے کہ وہ گاؤں آئیں میں نے انہیں منا کہے کہ نہیں جب میں کراچی آؤں گا تو وہاں پہ آپ آئیں میں صرف اس وقت تازیت کے لیے جو وہ آئے ہیں مزید اس پر میں بات نہیں کروں گا ان کا اور ان کے دوستوں کا اور پارٹی کے نمائندگان کا جو ہے تاہی دل سے مشکور ہوں کہ اس غم کی گھڑی میں جو ہے انہوں نے ہم سے آکے تازیت کی شہبہ صاحب ایک سوال ہے سردار اطانہ مینگر آج ہم تازیت کیا ہے ساری زندگی جدوجہ کے وزاردی بلوچستان کے حقوق سنگ کے حقوق آج تک وہ مہرین یا ختم نہیں ہو سکے سبق کیا ہے سبق یہ ہے کہ ہمیں تمام سوبوں کا ہمیں احترام کرنا ہوگا ان کے عوام کو ان کے وسائل ان تک پہنچانے ہوں گے اور جمہوری نظام کو فروغ دینے جمہوری کے لئے مل کر ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا اور اگر چھوٹے صوبے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جگرافی لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے لیکن اس کی محلومیاں دیکھیں فاصلے دیکھیں وہاں پر ان کے جو پانی کا مسئلہ ہے وہاں پر بڑیتی کا مسئلہ ہے میں آج یہاں پر کوئی سیاسی بات زیادہ نہیں کروں گا صرف اتنا یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے حضرت قائد آزم کا جو خواب اس کی تابیر کرنی ہے تو پھر ہمیں سب صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا معاشی لحاظ سے معاشی لحاظ سے کانونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہر طور بہت شکریہ گا